سلطان راہی پر ٹوٹ پڑتی تھی ٹکٹ لے کر سینما حال میں نشستوں پر بیٹھنے کے بعد جس چیز کا بے سبری سے انتظار کیا جاتا تھا وہ ہوتا تھا سلطان راہی کا انٹری سین اور جیسے ہی فلم میں سلطان راہی کا انٹری سین آتا لوگ دیوانہ وار شور مچاتے اپنے محبوب ہیرو کا کھڑے ہو کر والہانہ استقبال کرتے تالیوں کی گونج سے سینما حال لرز اٹھتے تھے ایسے ہی چند سینز اور ان کا پسے منظر پیش خدمت ہے فلم شریف بدماش کا ذکر سب سے پہلے اس لیے ہے کیونکہ یہ پہلی فلم تھی جس میں باقاعدہ طور پر ایسا محول بنایا گیا منظر نامے کو اس طرح سجایا گیا کہ سلطان راہی کی انٹری دماغے دار ہو ہدایتکار اکمال کشمیری نے پہلی بار یہ تجربہ کیا تھا کہ سلطان راہی کا انٹری سین اس انداز میں ہو کہ چند سیکنڈ پہلے ہی لوگ تیار ہو جائیں کہ سلطان راہی سکرین پر آ رہا ہے در حقیقت یہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ ایک ٹرک تھا کہ کس طرح لوگوں کو جوش و خروش دلائی جائے یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا کلاسک فلم مولا جٹ میں سلطان راہی کے انٹری سین کے لیے باقاعدہ میٹنگ ہوئی فلم کے حدیعتکار یونس ملک نے فلم کے کیمرامین گریٹ کیمرامین مسود بٹ سی اے پی سے کہا کہ اس فلم میں سلطان راہی کا انٹری شاٹ بے مثال ہو ایسا ہو کہ پہلی بار ہو کیمرامین مسود بٹ کے دماغ میں ایک ترقیب آئی انہوں نے دو فٹ گہرا گڑا کھودا کیمرہ کو رولنگ پر ڈال کر کیمرہ کا لینڈز اوپر کی جانب کر کے اس کے اوپر تدوین کار ضمیر کمر کی ٹیبل کا شیشہ رکھ دیا اور ایک فائٹر کو گوڑے پر بٹھا کر گڑے کے گرد چکر لگوائے یوں اس فلم کی طرح سلطان راہی کا یہ انٹری سین بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا موسیقی ہدایتکار مسود بٹ کی ڈبل ورجن فلم حسینہ چار سو بیس تقریباً آدھی گزر چکی تھی اس فلم میں حسینہ کے کردار میں اداکارہ نیلی مکمل طور پر چھائی ہوئی تھی اور ان کا ساتھ نبا رہی تھی اداکارہ عارفہ صدیقی شہلہ کے کردار میں لیکن فلم کا سب سے بڑا کردار ابھی آنا باقی تھا صوبے خان کے کردار میں لوگ سلطان راہی کا انتظار کر رہے تھے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں حسینہ اور شہلہ کو چند گھنڈوں نے گیر لیا ہے حسینہ اس موقع پر شہلہ سے کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ ایسی صورتحال میں تمہیں بچایا ہے آج اگر تم بچالو تو تمہیں مانو شہلہ ان گھنڈوں سے جھوٹ کہتی ہے کہ میں صوبے خان کی بہن ہوں جو شہر کا سب سے بڑا بدماش ہے اس لیے ہمیں چھوڑ دو وہ گھنڈے کہکہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صوبے خان تو ہمارا دوست ہے ہمارے لیے کام کرتا ہے اس کی کوئی بہن نہیں ہے وہ اس دنیا میں اکیلہ ہے تمہیں اس کے ڈیرے پر لے جا کر اب بے عزت کریں گے اگلا سین صوبے خان کا ڈیرہ ہے جہاں پر سلطان راہی ان گھنڈوں پر کہر بن کر برستے ہیں اور کہتے ہیں کہ برے بزار میں اگر کسی لڑکی نے خود کو صوبے خان کی بہن کہہ ہی دیا تھا تو تم لوگوں کی حمد کیسے ہوئی کہ اسے ہاتھ پھیل گاؤ ملاحظہ فرمائیں حسینہ 420 کا یہ سلطان راہی کا انٹریس ہے موسیقا موسیقا ہدایتکار الطاف حسین کی فلم نوری میں اداکارہ انجمن کے ہیرو اداکار اظہار قاضی تھے یہ فلم بھی آدھی گزر چکی تھی فلم کے سلو ٹیمپو سے لوگ بور ہو رہے تھے کہ اچانک سینما حال میں بنچال یوں آتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے شکریہ